بیجے پی کو پٹخنی دینے کی تیاری میں ہے لیکن کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے پرتیاشیوں کے لسٹ دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہاتھی کے داتھ کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں گور طلب ہے کہ پشمی یوپی کی بدائیو سیٹ سماجوادی پارٹی کے لیے ایک اہم سیٹ مانی جاتی ہے پیچھلے بیس سالوں میں یہاں کل ملا کر چھے چناؤ ہوئے ہیں جس میں ایک چناؤ بھی شامل ہے فیلحال اس سیٹ پر اخلیش یادو کے چچیرے بھائی دھرمیندری یادو کا قبجہ ہے دھرمیندری یادو 2009 سے یہاں کے سانسد ہیں اور ایک بار پھر سماجوادی پارٹی نے دھرمیندری یادو کو یہاں سے چناؤ لڑانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اس بار دھرمیندری یادو کے لیے جیت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہونے والا ہے راجنیتک جانکاروں کی مانے تو کانگریس نے اس بار بدائیو سیٹ سے پور سانسد شالیم اقبال شیروانی کو اتارنے کا فیصلہ کیا ہے سوطروں کی مانے تو کانگریس سیٹ پر دھرمیندری یادو کو پچھاڑنے کی ذمہ داری شالیم اقبال شیروانی کو سوپی ہے شالیم 1996 سے 2004 تک سماجوادی پارٹی سے بدائیو سیٹ کا اپرتنیدھتو کر چکے ہیں لیکن 2009 میں جب ملائیم سنگھ یادو نے اس سیٹ پر جیسے ہی دھرمیندری یادو کو چناؤ لڑانے کا فیصلہ کیا شالیم نے سماجوادی پارٹی کا ساتھ چھوڑ کانگریس کا دامن تھام لیا 2009 لوگ سوہ چناؤ میں شالیم نمبر تین پر رہے اور انہیں کل دو لاکھ تیس ازار ووٹ ملے جانکاروں کی مانے تو شالیم اقبال شیروانی کو اتار کر کانگریس نے سماجوادی پارٹی کے لیے مشکل خری کر دی ہے یہ بات صاف ہے کہ شالیم اقبال شیروانی بدائیو میں مسلم ووٹ بینک میں سیدھ لگائیں گے جس کا سیدھا فائدہ بی جیوی کو ہوگا سوچنی علی بات یہ ہے کہ اگر بسپا کا پارمپرک ووٹ سپا کے پکش میں نہیں گیا تو کیا ہوگا ایک طرف جہاں سپا مسلم یادو کامبینیشن سے بدائیو فتح کرنے کی سوچ رہی ہے تو وہیں کانگریس مسلم ووٹ بینک سے سیندھ لگا کر گڑبندن کو جھٹکا دینے کے قوایت میں جھوڑ گئی ہے موسیقی